ایک مقام پر آگے بڑھنے سے رک جانا اس کا نام ہے سوم سورج جب چلتا چلتا نصف نہار تک پہنچتا ہے تو انتہائی بلندی کا آخری نکتہ ہوتا ہے اس سے آگے بلندی کی طرف جا نہیں سکتا بلندی پہ جانے سے رک جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے سامت شمس سورج رک گیا جیسے ہم کہتے ہیں ہوا چلی حبت ریح لیکن جس وقت ہوا رک جاتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں سامت ریح ہوا رک گئے جیسے جب چلتی ہے تو حبت ریح کہا جاتا ہے یعنی ہوا چل پڑی بلکل اسی طرح سے اگر عرب والے لوگ دیکھا کرتے ہیں اگر کوئی گھوڑا چلنے سے رک گیا کھانے سے رک گیا پینے سے رک گیا تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے سام الفراسو سوم کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے غرض یہ ہے کہ رکنا کھانے کے اعتبار سے ہو پینے کے اعتبار سے ہو چلنے کے اعتبار سے ہو بڑھنے کے اعتبار سے ہو ان سارے کے سارے معاملات میں وہاں پر لفظ سام سوم کا اطلاع کیا جاتا ہے جہاں پر گھوڑا ٹھہر جاتا ہے اسے میم پر زبر مسام یعنی ٹھہرنے کی جگہ غرض یہ ہے کہ لفظ سوم کے اندر رکنے کا مفہوم پائے جاتا ہے اور شریعت اسلامیہ کی استعمال میں روزہ جسے عربی میں سوم کہا جاتا ہے یہاں پر کھانا پینہ اور سنفی عمل اسے ایک خاص وقت یعنی جس وقت طلوع فجر ہوئے فجر کا وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک روزہ کی نیت سے ان تین عمل سے رک جانا کھانا پینہ اور سنفی عمل روزہ کی نیت سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے اچھا اب یہاں پر روزہ کے حوالہ سے کہ روزہ یہ ایمانیات کا قوتِ ایمانی کا یہ چوتھا حصہ ہے چونکہ جب کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایمان کی تجزی نہیں ہو سکتی ایمان کی ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایمان قوت کے اعتبار سے چونکہ اس کے اندر جوڑ تو ہو نہیں سکتا تو ایمان کے قوت کے اعتبار سے روزہ چوتھا حصہ بنتا ہے ایمان کا قوت کے اعتبار سے چوتھائی حصہ وہ روزہ بنتا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزہ جو ہے یہ یہاں پر جو روزہ ہے یہ سبر کا آدھا حصہ سبر کا آدھا حصہ وہ روزہ ہے اور دوسرے حدیث میں ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ آدھا حصہ سے مراد آدھی قوت وہ سبر ہے اب یہاں پر ایمان کا آدھا قوت کے اعتبار سے سبر ہوا اور سبر کا آدھا روزہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو فل پاور ہوتی ہے ایمان کی اس کا چوتھا حصہ روزہ بنتا ہے اگر کوئی بندہ اسے اختیار کر لیتا ہے جو کہنا ہے بڑی فلان آدمی کا بڑا پاور فل ایمان ہے اس پاور فل ایمان کا چوتھائی حصہ روزہ بنتا ہے اور اس کے عزاز کے اعتبار سے باقی جتنے عبادت ہے نماز ہے حاج ہے زکاة ہے اس کی ایک لیمٹ ہے خاص تحدید ہے اسے اتنا سواب دستیاب ہوگا مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کے کوئی تحدید نہیں ہے حد بندی نہیں ہے کہ اس کا روزہ کا سواب کتنا ہے بلکہ اللہ جلال جلال و حسید قدسی میں ہے فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ کا عجر دیتا ہوں اب رب زلجلال عجر دینے والا تو آپ اندازہ کریں اندازہ ہمارے اندازے بھی کیا ہے اندازہ تو ہو ہی نہیں سکتا تجزیہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب ذرا غور کریں کہ یہ رب زلجلال دینے والا ہو تو وہاں پر اس کی تو ایک مٹھی بھی کائنات پر وسط رکھتی ہے تو پھر وہ دینے والا وہ اپنے انداز میں اطاف فرمائے تو کہاں سے کہاں تک مقام آگا اور دوسری حدیث پاک میں کے مطابق ہے اَسْسَوْمُ لِي وَآَنَا اُجْزَا اُجْزَا بِهِ روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ کیا اس کا اب ذرا بڑا لطیف سی بات ہے آنَا اُجْزَا بِهِ اللہ پیار سے فرماتا ہے بدلے میں میں خود ہی بندے کو مل جاتا ہوں رب ہی مل گیا جو ساری کائنات کا پالن آرہ پیچھے رہا کیا اس لیے یہ بڑے جذبے کے ساتھ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ رب فرماتا ہے اللہ جلال جلال فرماتا ہے میرے لیے ہے اور میں اس کے بدلے میں مل جاتا ہوں اچھا روزہ جو ہے سوم جو ہے ایک روزہ ہے عوامی روزہ عوامی روزہ کیا ہے عوامی روزہ یہ ہے کھانا پینہ سنتی اشتہا سے صبح سے شام تاکر رک جانا عوامی روزہ ہے ایک ہے خواست کا روزہ خواست کا روزہ یہ ہے کہ آدمی کے حواست خمسا ظاہرہ ہیں چکنے والی قوت سونے والی قوت دیکھنے والی قوت سنے والی قوت محسوس کرنے والی قوت جنہیں قوت زائقہ قوت شامعہ قوت باسرہ قوت سامعہ قوت لامسع کہا جاتا ہے پھر ہواس خمسہ باطنہ ہے یہ قوتیں ہیں کہ یہاں پر حصے مشترک ہے حصے خیال ہے حصے وہاں میں اور حصے مشترک ہے اور حصے متصرفہ ہے اب یہ وہ احساسات ہیں ساری چیزیں بندہ اپنے رب کے نام پر کر دیتا ہے یہ خاص کا روزہ ہے روزہ تو رکھا مگر آنگ گناہ نہیں کرتی اسمان کوئی ہواس خمسہ زہرہ اس کے گناہ نہیں کرتی یہ خاص کا روزہ ایک اس سے بھی آگے ہے وہ ہے خواس الخواس کا روزہ خواس الخواس کا روزہ یہ ہے کہ بندے کی توجہ اللہ سے ہٹتی ہے ہی نہیں اللہ جللہ جلال اس سے بندے کی توجہ ہٹتی ہے ہی نہیں تجلیات ربانی میں اتنا وہ پیوست ہو جاتا ہے اتنا وہ کھب جاتا ہے کہ اسے دائیں بائیں آگے پیچھے جھانکنے کا موقع ہی دستیاب نہیں ہوتا اور یہ خواس الخواس کا روزہ ہے یہ نبیوں کا روزہ ہے یہ شہدہ کا روزہ ہے یہ اللہ کی برگزیدہ یہ شخصیت ہے ان کا روزہ تاہم ہمارے لئے عوامی حلقے سے ہم نکلیں لیکن خواس الخواس کے روزے تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے کہ ہم دنیا داری کے اندر ہیں صبح سے لے کر اب تک کتنے تخیلات تصورات آ چکے ہیں وہاں تک تو وہ تو نبیوں کا روزہ ہے اور وہ شہدہ کا روزہ ہے ان کا روزہ ہے لیکن اب یہاں پر عوامی حلقے سے نکل کر خواس کے دائرے میں داخل ہونے کے لئے ہمیں کوشش کرنا ہوں کہ میرے اللہ آنکھ میری ہے مگر حکم تیرا ہے ہاتھ میرے ہیں حکم تیرا ہے قدم میرے ہیں حکم تیرا ہے تیری رضا کے لئے میں سارے کام کر رہا ہوں جب بندہ اس کے نکتہ انتہا تک پہنچتا ہے پھر پہلے تو بندہ کہتا ہے میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں پھر یہ مقام آتا ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ آخر میں رب فرماتا ہے اب تو میں تیرا ہوں اب یہ وہ مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وصلی علیہ سیدینا ومعولانا محمد ببارک وسلم وسلی علیہ اے پیار اللہ کریم درس قرآن و سنت کا سواب حضور علیہ السلام والتصیم کے دربارے گوھر بار تک پہنچا تمام انبیاء و مرسلین جمی مسلمین مسلمات کی ارواح تک پہنچا یا علیہ العالمین اے پیار اللہ کریم اے پیار اللہ کریم ہماری آنکھیں تیری ہیں سماتیں تیری ہیں بسارتیں تیری ہیں بصیرتیں تیری ہیں قوتِ لامسہ تیری ہے قوتِ شامہ تیری ہے ہماری بسارت تیری ہے ہماری بصیرت تیری ہے ہماری شاہل بھی تیرے نام پہ ہماری ڈھال بھی تیرے نام پہ ہماری گفتار بھی تیرے نام پہ اے اللہ اب ہم انتظار میں ہے کہ تُو کب فرماتا ہے میرے بندے تُو میرا ہے تو میں تیرا ہم ہم اس انتظار میں ہیں اے پیارے اللہ کریم ہماری سہریوں کو قبول فرمائے ہماری افطاریوں کو قبول فرمائے رحمتوں کا نزول فرمائے اے پیارے اللہ کریم اللہ علمہ جب تُو راضی ہو کر فرمائے گا یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الٰ ربک رادیتا مردیا کہ میرے بندے آجا میں تیری انتظار کر رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے میں رب ہو کر تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اے اللہ ہم اس مرحلے کی انتظار میں ہے کہ تُو کب پیغام بھیجتا ہے کب صدا آتا ہے کب صدا آتی ہے کہ رب ذلجلال اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا جیسے روزے کو رکھا جائے جیسے روزے کو اختیار کیا جائے اس اختیار کو ہمیں توفیق عطا فرمانا فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاقِمِينَ یا اللہ پاکستان کی خیر فرمانا عالمِ اسلام کی خیر فرمانا یا اللہ غزہ کی پٹری والوں کی رحم فرمانا یا اللہ جامع افریدیہ کی خیر فرمانا اَسَاتِزَا طَالَبَات طالبات کارکنان وابستگان کی خیر فرمانا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَىٰ حَبِيبِهِ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ عَصْوَالِهِ